السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے فرزانہ راجہ کی بیو گرافی تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبگرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں تو چلیے ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو پر طرف فرزانہ راجہ سابق قومی ممبر اسمبلی پاکستان وفاقی وزیر کسٹن آف ایکسیلنس آف پاکستان کی بانی اور بینہزیر انکم سپورٹ پروگرام کی سابقا چیار پرسنٹ تھی راجہ جنگ پارلیمنٹریانس فورم کی نائب صدر بھی رہی ہیں انہوں نے پاکستان کی تیرہویں قومی اسمبلی کے نوجوانوں کی بہتری پر توجہ دی وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی خواتین پارلیمنٹریانس کا پس کی سرگرم رکن رہی پاکستان خواتین اور قوم کے محروم طبقات کی ترقی کے لیے بھرپور لگن سے کام کر رہی تھی فرزانہ راجہ کا پاکستان پپل پارٹی سے طول عرصہ سے رفاقت اور محترمہ بیر نظیر بھٹو کی قریبی ساتھی اور بارد نے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ پارٹی کی جمہوریت اور معاشرے کی پاسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے جد و جہد کے لیے سب سے آگے رہی راجہ دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک پنجاب کے صوبائی اسمبلی اور دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک قومی اسمبلی کے لیے مسلسل دو بار منتخب ہوئیں وہ دو جنوری انیس سو ستر کو پیدا ہوئی تھی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم روالپنڈی کے چکلالہ کے گورنمنٹ ہائی سکول سے حاصل کی اور انیس سو نواسی میں پنجاب یونیورسٹری سے بیجرر کی ڈگری حاصل کی اس سے قبل روالپنڈی کے وغیر انیسہ کالے سے اپنی کالے کی تعلیم مکمل کی وہ دو آزار دو کے پاکستانی عام انتخابات میں خواتین کے لیے مخصوص نشست پر پاکستان پیپل پارٹی کی امیدوار کے طور پر پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئیں وہ دو آزار آٹھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن بن گئیں انہیں بغیر کسی پورٹ فولیو کے وزیر آزم دو آزار بارہ اور یوسف رزا گلانی کی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا انہیں وفاقی وزیر کا درجہ دیا گیا انہیں آنے والے وزیر آزم راجہ فرویز اشرف کی وفاقی کابینہ میں برقرار رکھا گیا تھا فرزانہ راجہ کے ساتھ اٹھارہ دیگر افراد پر مبینہ طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بدونوانی کا الزام عید کیا گیا تھا قومی احتساب بیورو میں ایک شکایت محصول ہوئی تھی جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے دو ہزار نو دس اور دو ہزار دس گیارہ میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو سرکاری خریداری کے قوید کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اشارہ پانچ چار سات بلینڈ روپے کے معاہدے سے نوازا فرزانہ راجہ ایک پرجوش مسننفی ہیں جو متنو اور موضوعات پر مازامین کالم لکھنے میں اپنی دلچسپی برقرار رکھتی ہیں اور پاکستان کے انگریزی اور اردو اخبارات میں ایک تہائی سے زیادہ عرصے تک اپنا کتار ادا کرتی رہی عام طور پر اور پسماندہ عوام کے لیے ان کی نیک خدمت اطراف میں حکومت پاکستان نے ملک کے چونسٹرے میں یوم ازادی کے موقع پر فرزانہ راجہ کو حلال امتیاز سے نوازا فرزانہ راجہ کو دس دسمبر دو ہزار دس کو صدر پاکستان ذرہ انسانی حقوق کے عالم دن پر انسانی حقوق کے دفاعی وارڈ سے بھی نوازا گیا یہ عزاز انہیں انسانی حقوق کے تحفظ جمہوریت کے لیے جدوجہد اور خواتین باقتیار بنانے کی کوششوں کے لیے ان کی خدمات کی اطراف میں دیا گیا تھا